ملانا پی اے مضمین نے جلسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں حضور کی غستاخی سے آج ہم تمام کو غم و غصے کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے اور ہم بھی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بچوں اور بڑھوں کو سمارٹ فون سے گریس کرنا ہوگا نوجوانوں کا اپنے چہرے پر داڑی رکھنا ہوگا اور سب سے پہلے ہمیں تحجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گریس کر دعا مانگنا ہوگا اللہ تعالیٰ تحجد کی نمازوں میں ہماری دعاں کو خبول کرتا ہے انہوں نے خواتینوں پر زور دے کر کہا کہ جھوٹے اور دھوکے باز عاملوں سے دور رہنے پر زور دیا اللہ تعالیٰ ہی سکی مدد کرنے والا ہے جو بھی مانگو اللہ سے مانگو اور پنج وقتہ نمازوں کو پڑھنے کی ہدایت دی اور سے سماعت فرمائیے آپ آقا سے آفتی کر لے ان کی منحق میں شعاری کر لے آپ مومنوں پڑھ کر اٹھان ہم اپنی ایمان میں تازدی کر لے اچھے کردار کی ضرورت ہو تو نیت لوگوں سے گفتی کر لے دیکھ کر ہمیں بھومتیں صدرہ دور آپوں کی تقس نگی کر لے میرے بھائیوں سے کہتا ہوں خاص طرپ sicknessوں سے کہتا ہوں اور بھوڑھوں سے بھی کہہ چاہتا ہوں کام سے پوریڈ ہو چکے ہیں گھر میں پھٹ چکے ہیں دل لگتا رہی ہے تمہارے ہاتھوں میں بھی سمارٹ کون ہیں اس عمر میں تمہارے ہاتھ بھی سمارٹ کون کی ضرورت کیا ہے میرے چچاؤں میرے ماماوں اب تو تمہارے ہاتھ میں تزمیہ آنا تھا اب تو تمہارے ہاتھ میں پرگام آنا تھا اب تو تمہارے زبان میں ذکر آنا تھا اس عمر میں میں نے اپنے ایپ آئی پون سے دیکھا دودھوں کے ہاتھ میں بھی آئی پون ہے دودھوں کے ہاتھ میں بھی سامسل کی سمارٹ پون ہے اور وہ بھی مختلاع ہے ایسے جیسے اس عمد کا نوز آن مختلاع بات صحیح بولو کی غلط بولو میں دیکھل بین رہتا ہوں میرے پاس آتے ہی سفر شکایتے اگران بچے میرے پاس جوابت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے بھولو زور سے کتیر بولو بے شک بولو اس راہے لے گولنے کا شکر میں میں آواز بھی نہیں بتا رہا ہوں میں ایک درست سنا رہا ہوں ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے انہیری رات کے آنسوں انہیری رات کے آنسوں خدا سے بات کرتے ہیں انہیری رات میں اللہ سے در کر جو آنکھوں سے آنسوں نکلتے نہیں وہ ہم کو نظر آتا ہے زمین میں گلتے ہوئے حقیقت میں وہ تک کہ اللہ سے بات کرتے ہیں بدل نہ پڑے گا سنتوں پر ہمیں کرو لو چوانے سنتوں پڑے گا ہمارے نبی کے سامنے مستقی کرتے ہیں ایسا خبیص حکومتوں کے سہارے لے کر ہمارے مسجدوں پر ہمیں کرتے ہیں ایسا خبیص کئی بات کی علام حکومتوں کے سہارے لے کر ہمارے قرآن پر ہمیں کرتے ہیں کہاں گے سنو جناں میرے مجھے لنو مجھے لکھا ہوں ہمارے جیتے دی ہمارے نبی پر ہم لے ہو ہمارے جینا مرہ ایک ہے ہمارے قرآن پر ہم لاہ ہو ہمارے جینا مرہ ایک ہے ہمارے مسجدوں پر ہم لاہ ہو ہمارے جینا مرہ ایک ہے ہمارے مدرسو پر ہم لاہ ہو ہمارے جینا مرہ ایک ہے اللہ سے مانگو دعا کرو اور دعا میں ابو بکر کی طاقت کا سبقہ مانگو عمر کی طاقت کا سبقہ مانگو عثمان کی طاقت کا سبقہ مانگو عملی کی طاقت کا سبقہ مانگو حسن کی شعار کا سبقہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا صفحہ مانگو حضرت محمد عاصم کی طاقت کا صفحہ مانگو ابن سلطان شہیر کی طاقت کا صفحہ مانگو انہی چیزیں تم کو ماننا باقی ہے ابھی تک تم نے اور چیزوں کو ماننا تو دور کی بار ذہن میں اور چیزوں کو اللہ کے درماؤں میں لائدت نہیں ہے دعا کرنے کے لئے باقی ہے سوائے دولت اللہ دولت دے اللہ دیارت میں برٹک دے دکان میں برٹک دے پورا بزنس میں رہو جائے اسی کے علاوہ ہماری دعا کا خوزو کو اور ہو تا دی بیمار پر جائے تو سہت پوچا جاتا ہے اللہ ہمارنی اسالو کسیحہ والاقفہ والامان و حسنو خانمہ حضرت حقیم اکتر صحب رہو پللہ یہ دعا کی سرم لکھتے ہیں تو سہت من ہو تبی سہت کی دعا کرو تو بیمار پر جائے تبی سہت کی دعا کرو حمکت بوامان دے ہیں جب ہم کو ضرور آپ پر دی ہے تب دعا مانتے ہیں ہم نے کبھی طاقت کی دعا مانی نہیں حقیق کی دعا مانی نہیں حوصلے کی دعا مانی نہیں اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما ہم نے کبھی دعا مانی نہیں امہ آئیشہ کی دعا ہے آقا فرما جس کے دیل میں اللہ کے راستے کی موت کا شاعت نہ ہو انکہ مکہ بستیل ہے موسیقی موسیقی